اسلام علیکم آدھا آپ میں ہوں موسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پی بی ای نیوز حیدرباد میں ایسے دو افسوسناک واقعات سامنے آئے ہیں جہاں مسلم میتوں کو خبرستان میں تتفین کے لیے خبرستان کمیٹیوں کی طرف سے جگہ نہیں دی گئی جبکہ ان کے مرنے کی وجہ کرونا وائرس بھی نہیں تھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک شخص کو مسلم خبرستان میں جگہ نہ دیے جانے پر ہندو بھائیوں نے انہیں شمشان گھاٹ میں جگہ دی اور ان کی تتفین عمل ملائی گئی جنہیں یہ کہہ کر جگہ نہیں دی گئی تھی کہ وہ خبرستان والے محلے کے باشندے نہیں ہیں کیا خبرستان میں تتفین کے لیے اسی علاقے کے رہنا ضروری ہے جبکہ شہر کے کئی خبرستانوں میں اب مزید خبروں کے لیے گنجائش نہیں بچی ہے تو کیا اس علاقے کے انتخال کر جانے والوں کی اب تتفین مشکل ہے تو پھر انہیں کہاں تتفین کیا جائے گا کیا اس طرح کا خانون ہے کیا وقبوٹ اس بات کی اجازت دیتا ہے یا پھر صرف خبرستان کمیٹیوں کی منمانی چل رہی ہے اس سے پہلے بھی کئی بار یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ خبرستان میں تتفین کے لیے جگہ دینے کے لیے کمیٹی کے لوگ پیسے لے رہے ہیں جبکہ تلنگانہ وقبوٹ نے مفت میں جگہ دینے کی بات کہی ہے کیونکہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ اسے بیچا جائے اور نہ ہی خبرستان کی کوئی علاقہ ہی حد ہوتی ہے آج وقبوٹ چیرمن نے بھی صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ شہر کے کسی بھی خبرستان میں کسی بھی علاقے کے رہنے والے افراد کو تتفین کے لیے مفت جگہ دی جا سکتی ہے اور ایسا نہ کرنے والے خبرستان کے کمیٹیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس بارے میں آج کے خبرنامے میں آپ کو تفصیل مل جائے گی آئیے نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر سوشل میڈیا پر سکولز دوبارہ کھلنے کی خبر کو عزارت داخلہ نے بتایا افوا کہا سکولز کھلنے کا نہیں لیا گیا فیصلہ ملک بھر میں بند ہی رہیں گے سکولز تلنگانہ بھر میں جاری شدید گرمی کی لہر کے دوران محقم موسمیات نے دی راحت کی خبر کہا آئندہ تین دنوں کے دوران تلنگانہ کے بیشتر علاقوں میں ہو سکتی ہے بارش سی ایم کے سی ایر کی سرکاری خیامگا پرگتی بھون کے روبرو آج این ایس یو آئی سٹوڈنٹس کا احتجاج ڈگری سمسٹر فیس منسوخ کرتے ہوئے انتہانات مناخت کرنے کا کیا مطالبہ مسلم شخص کی ہندو شمشان گھاٹ میں تتفین سے نا اہل متبلیان کے شرمناک شہرے ہوئے بینخواب متوفی شخص کے افراد خاندان نے بتائی تفصیل حیدرباد کے ہی ایک اور مسلم میت کو تتفین کیلئے جگہ نہ دینے کا معاملہ کانگریس قائدین کی مداخلت سے مسلم قبرستان میں میت کی تتفین مسلم میتوں کی تتفین کیلئے جگہ نہ دینے پر وقت پورٹ چیئرمین محمد سلیم ہوئے برہم خاتیوں کے خلاف سخت کاروائی کا دیا تیخون کہا تتفین کیلئے علاقے کا کوئی تائیون نہیں کسی بھی خبرستان میں ہو سکتی ہے تتفین